اسلام علیکم میں ہوں ارشد موگل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد بلوگ آج ہم پہنچے ہیں سکردو اور اس وقت میں ہوں اپر کچورا جھیل کے بالکل پاس بہت خوبصورت جھیل اس کا پانی میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے انتہائی صاف شفاف بالائی کچورا جھیل قدرت کا ایک ایسا انمول شہکار کے جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ساکن ہو جاتی ہیں اور آپ پلک چھپکنا ہی بھول جاتے ہیں چاروں اطراف کوہ ہمالیہ کے خوبصورت پہاڑ نیلا آسمان اور اس پر اڑتے بادل ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا سورج کی چھن چھن کرتی گرنے چمکتا ہوا موتیوں جیسا صاف شفاف پانی چاروں اطراف قدرتی جنگل اتنی خاموشی کے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر تک آپ اس قدرتی ماحول میں رچ بس جاتے ہیں جھیل کا سبز پانی آپ کو سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے سکردو شہر سے اس جھیل کا فاصلہ تقریباً اکیس کلومیٹر ہے اس کی گہرائی ستر میٹر اور سطح سمندر سے بلندی دو ہزار پانچ سو میٹر ہے موسم گرمہ میں اس کا درجہ حرارت پندرہ ڈگری سنٹی گریڈ جبکہ موسم سرمہ میں ٹھوس برف کی طرح اس کا پانی منجمت ہو جاتا ہے شیر دریاء یعنی دریائے سندھ قریب ہی بہتا ہے اور یہ جھیل سنتاس کا حصہ ہے یعنی انڈس ریور بیسن یہ مکمل طور پر قدرتی جھیل ہے اسی وجہ سے اس کی خوبصورتی مسنوعی جھیلوں سے یکسر مختلف ہے کشتیرانی، قیام و توام، ٹراؤٹ مچھلی، پھل یہ سب کچھ اس جھیل کے اطراف بہ آسانی دستیاب ہے رنگین نظارے اتنے پرکشش تھے کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن مسافر نے اپنا سفر دوبارہ شروع کرنا ہی ہوتا ہے یہاں سے ہم لوگ اپنے ٹرپ کا آغاز کریں گے تھوڑی دیر یہاں ہم نے قیام کیا میں نے اور عمر نے بہت مزا آیا سکون کے ساتھ ہم دونوں باپ بیٹا بیٹھے رہے اور یہاں سے پھر ہم لوگ جائیں گے سکردو کی طرف اس کے علاوہ ڈیزرٹ کی طرف بھی جائیں گے اور آج کا دن امید ہے کہ ہمارا بہت اچھا گزرے گا یہاں سے سکردو کتنا وقت لگے گا اور کون کون سے مقامات آئیں گے سب کچھ آپ کو بتائیں گے اور موسم جو ہے وہ دیکھ لیں میں نے گرم کپڑے پینے ہوئے آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح ہمارے پنجاب میں نومبر کا مہینہ ہوا کرتا ہے نومبر کا آخر اس طرح کی سرتی ہے سولہ ٹمپریچر چودہ ٹمپریچر اس طرح چل رہے ہیں اور بہت خوبصورت ہمارا ملک ہے جی آپ جب بھی موقع ملے ادھر ضرور آئیں ابھی تو فیلال یقین کریں شوٹنگ تو ہم بھول گئے ہیں صرف اس کو انجائے کر رہے ہیں اس خوبصورت سینری کو ہرے بڑے درخت سامنے ہمیں دیکھا ہے اور پہاڑوں کا جو سٹائل ہے یہاں یعنی پہاڑوں کی جو رنگت ہے اور جس طرح کے یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا خوبصورت سلسلہ ہے یہ کوہ ہمالیا کا سپرومیزن بہت سبردست تو چلتے ہیں ناظرین اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جیل کنارے چائے کا مزا لینے کے بعد ہم نے واپسی کی راہ لی جب تک جیل کی جھلک دکھائی دیتی رہی میں مڑ مڑ کر اللہ کی اس خوبصورت تخلیق کو دیکھتا رہا یہ دیکھیں جی پتھر کی یہ ہنڈیا ہے دیچکا کہلیں برتن کہلیں اور جس سے یہ پکایا کرتے تھے پرانے زمانے کا ہے اور مکمل طور پر یہ پتھر کا منا ہوگا ہے اس گاؤں کا ماحول نہائیت دلکش تھا راہیں، پکڈنڈیاں، درختوں کے جرمت میں بیتا ہوا صاف شفاف پانی سادہ لیکن خالص قدرتی ماحول، گھاس چرتے ہوئے مال مویشی سب کچھ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں چند لمحوں کے لیے اس گاؤں کے سہر میں کھو گیا پستاکت، گائے اور بھیڑ سب کچھ میرے لیے کافی حد تک نیا تھا اللہ نے اس خطے میں بسنے والوں کے لیے ان کے رہنسین کا بندوبست کیا خوب کر رکھا ہے یہی صورتحال ہم نے یہاں دیکھی اور جانوروں کے جسم پر گھنے بال دیکھ کر بخوبی مشاہدہ کیا کہ ان کی جسامت یہاں کے سرد موسم کے عین مطابق ہے سبحان اللہ، ہر نظارہ ہی رومانوی تھا لیکن گاؤں میں بیتے پانی کی آواز نے تو ہمیں اتنا سکون دیا کہ ہم یہاں کافی دیر ٹھہر گئے جبکہ ہم نے کچھ دیر قیام کرنا تھا جی ناظین ابھی ہم پہنچے ہیں ایک ریسٹورانٹ میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں لیک سے یہاں پہنچنے میں آرڈر ہم نے کیا جوس کا یہ ہے الو بخارے کا جوس اور ساتھ یہ ہے انگور کا اور انگور کون سا ہے یہ والا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انگور یہ لوکل ہے یہاں کا اور سیڈ لیس ہے اس میں سیڈ نہیں ہے بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہو مٹھا بھی ہے ماشاءاللہ اس کا یہ جوس نیچرل بلکل کسی قسم کا بھی انہوں نے میٹھا آرٹیفیشل جو سویٹنیس ہوتی ہے وہ نہیں ہے اس میں اور یہ دیکھیں دیم آلو بخارہ اور اس کا شربت تھوڑا سا نمکین ہے انہوں نے بیچ میں نمک بھی ڈالا کیونکہ علو بخارہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے کالا نمک انہوں نے ڈالا اس میں اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آخری گلاس ہے کیونکہ علو بخارے کا سیزن آف ہو چکا ہے تو یہ ہماری گوڈ لک مل گیا ادھر سے آپ جب ادھر آپ آئیں گے تو آپ کو ایسے مشروعات بھی ضرور ملیں گے اور کچھ کافی ساری چیزیں ہیں جو کچھ بھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو جوز بہت مزیدار تھا لیکن ساتھ ہی ایک سٹال بھی لگا ہوا ہے شرافت نام ہے ان کا تو ان سے پوچھتے ہیں جی کیا کچھ ہے ان کے پاس یہ کیا چیز ہے جی سلام علیکم جی سر یہ بلک مندو کہا جاتے لوکل لینگویج میں اچھا یہ موٹا پپ بادی اگرہ کے لئے بہت اچھا ہے کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو؟ استعمال کی طریقہ اس کا بیسے تو عام پینے تو جس لائے گرنٹی پر بیٹ پرپس کے لئے ایک کپ بیٹ پرپس کے لئے اچھا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت مزید اور گرنٹی بانتے ہیں اس کا ٹیسٹ ویسے بہت اچھا ہے یہ کیا ہے؟ اس کو مونٹین گرنٹی تھائیں اس کا بوٹل بھی بنا ہوئے ہیں حازمات اکاوات ستریس وغرہ کے لئے مونٹین گرنٹی اس کا بوٹل بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ درمیانہ 200 کا چھوٹا والا ہنڈٹ کا اچھا صحیح ہے آگے دکھائیں کچھ اور مجھے یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہم لوگ لومے میندو کہتے ہیں یہ ہارڈ پیشنٹ کے لئے بہت اچھا ہے اور ویسے ناروان گرنٹی کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں بہت تیز وائز خوشبو اس کا اچھا ہے ماشا اللہ یہ بہت خوبصورت رہا ہے یہ لکلیک لیوینڈر بڈنار لیوینڈر یہ بہت خوبصورت رہا ہے بہت خوبصورت رہا ہے کسی گرنٹی میں مینکس کر لے اسی کا گرنٹی بنا لیجائے اس کو آپ اپنی ٹائم لے سکتے ہیں نزلہ زکام بہترین سے بہت خوبصورت رہا ہے بڑھوں کے لئے بہت خوبصورت رہا ہے اور یہ کہے جی یہ ٹائپیٹیز کے لئے ہیں یہ کڑوا ہوتے ہیں اس کو بھگی کی طرح لے لے یہ میرا اپن چیلنج ہے 5-10 میٹر میں سیٹی ختم کریں ہاں اور یہ کیا ہے یہ جو چیز آپ نے کہا ہے یہ سارے پہاڑوں میں پہتے ہیں یہ سارے پہاڑوں میں پہتے ہیں یہ بہت خوبصورت رہا ہے اور یہ کیا ہے یہ بہت بہت دنیا اس کو کیسے کرتے ہیں یہ دنیا گرن ٹیو مکس کر پہا تو یہ سانس سٹیبل ہے اور فرقبانی بہت اچھا ہے اور یہ؟ یہ اس کو مندوسکر کہا جاتے ہیں کیا؟ مندوسکر لوکل لگرین باکول بزرگ صاحب اماریوں کے لئے کہا جاتے ہیں یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور مائگرین کے لئے کسٹمنٹ نے ہمیں رکومنڈ کیا کیونکہ مائگرین خیر ہمارے علاقے میں بکل نہیں ہوتا ہے اور یہ پہاڑی سوم ہے پچاس روپے کا پیکٹ ہے یہ پہاڑی سوم بہترین چیز ہے بہترین چیز ہے اور ایک سپیشل چیز ہے یہ چیز ہے؟ سی بکترون کیا چیز ہے؟ سی بکترون انٹی ایجی انٹی اوکسیڈن اسی کا ہم نے پوڈر بنایا ہے یہ بہت سارے بیماریوں کے لئے انٹی اوکسیڈن بھی ہے اسی کا ہمارے پاس جیم بنایا ہے اسی کا جیم بنایا ہے یہ جیم کیا ہے؟ ایجی انٹی اوکسیڈن بھی ہے اور یہ ڈائیٹ میں بھی ہے یہ ڈائیٹ میں بھی ہے اور اسی کا ہمارے پاس جیوز بنایا ہے اچھا جی اور اسی کا جن ہمارے پاس آئل بھی بنایا ہے یہ سکن کے داگ دبوں کے لئے بہت اچھا ہے یہ ٹھاٹی سکس ممالک میں جا چکا ہے اور پورا پاکستان لیوری دے رہے ہیں اور یہ اکھان اس پر کراچی کے ڈاکٹروں کے رکرمنٹی ہے واو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایسی جگہ پیسے ہیں کتنا زبردست پروڈکٹ آپ نے رکھی ہوئے ہیں اور اس کو رمپا بھی کہتے ہیں یہ بہت بہترین منا جاتے ہیں بہت بہترین ہے انچین دور میں ایک بیرونی زخم کے لئے بھی استعمال ہوتے تھے اچھا گرینڈ چاہے دودھ گریڈ ٹی دودھ سب سے بہت رہی ہے رمپا بلتی زباد میں کسی بھی روڈ کو رمپا پکا جاتے ہیں یہ بہت بہترین ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چیری جیم ہے بیکوٹ جیم ہے کوئن جیم ہے یہ سفران ایران کشمیر اور بلتستان کی بھی مخصوص علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں یہ یہاں بھی ہے یہ بلکل یہ نیچے ہوتا ہے پہنوں پہ نہیں ہوتا یہ پہنوں میں ان علاقوں میں ہوتا ہے بلتستان کے جہاں پہ بہروں پہر کم پڑتا ہو یہ ناظرین پاکستانی زافران سکردو کے گاؤں مختلف دیہات میں یہ پیدا ہوتا ہے یہ بڑے سائز میں بھی ہے اس کی پرائس کی ہے یہ 350 کا ہے یہ 550 کا ہے یہ 550 کا ہے اب نے تو بہت کچھ رکھا ہوا ہے اور کچھ دکھائیں جی کچھ اور ہے یہاں پہاڑی زیرہ ہے یہ پہاڑی زیرہ یہ چک کریں اس کی خوشبو کیسی ہے واہ 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 بہت زبردستی بہت تیز خوشبو اس کی ماشاءاللہ یہ بھی یہاں کا ہے یہ پہاڑی پہاڑی ہے اس کی کیا پرائس ہے یہ اگر ڈبی کے سال لے گیا تو 80 روپیز اگر خالی روپی پہ بغیر لے گیا تو 50 روپی چاہتے ہیں سستہ ہے جی اور یہ پتھر ہیں چھوٹے ہیں یہ اس کو جناب زیرہ مورا کہا جاتے ہیں یہ ریل سٹون ہے یہ ریل سٹون ہے جی آپ نے تو کمال کیا ہوا ہے یہ کلچر کے مغرہ بھی ہے یہ کلچر کے مغرہ بھی ہے 500 کے سارے یہ بھی 500 کے سارے اور جیم مغرہ بھی ہے یہ تو حمزہ میں لوگ پہنتے ہیں یہ وہ مغرہ بھی ہے کلچر تو آپ کے سارے یہ جیم کس کا ہے جیم ہے اپریکوڈ جیم ہے یہ کتنے کا ہے اور کیا چیز ہے اس میں جیم میں ہمارے پاس کافی فلیور ہیں اور باقی ہمارے پاس ہربل میں بہت سارے بریائیٹی آتے جاتے رہتے ہیں اچھا وہ سامنے مجھے ڈرائی فروٹ بھی باقی ہمارے پاس آت کی ڈرائی فروٹ میں آئیں جی ڈرائی فروٹ آپ کو بہت سارے بریائیٹی تشرید ہیں آپ ڈرائی فروٹ بھی مختلف اقسام ان کے پاس یہ کہا ہے جی یہ بلیک کرنس ہے اچھا یہ بہت بہتری نظر آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ نظر کے لئے جگر کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور یہ انترو سائنسز اور ڈیمنشیا جو بولنے کے بیماری ہوتے اس کے لئے بھی بہت بہتری مفید ہیں اس کو میں اسی کھا لوں؟ جی اسی طرح کھا لی جی یہ سیڈ لیس ہے سیڈ لیس ہے جی کسا کھٹا ہے یعنی کھٹا مٹھا سزائق اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں درائی چہری اس کو کھولی ہے گا اس میں کھول کر لائدرین کو دکھا دوں یہ دیکھیں گے یہ ہے جی یہ چہری کو ڈرائی کیا ہوئے ہیں یہ چہری کو انہیں ڈرائی کیا ہوئے اور یہ چہری یہاں کی ہے؟ یہ جوز سے بناتے ہیں یہ کلاوس ہے یہ انگور پیسٹ اس پر کو کیا ہوئے اور بیچ میں کیا ہے اکھروٹ اکھروٹ ہے سر اکھروٹ کے اوپر آپ نے انگور کا پانی چڑھویا ہے جوز کو جنہوں پڑھے گئے ہیں ماشاءاللہ زبردستی بہت اچھی چیزیں ہیں جی ان کے پاس بہت کچھ سارا کچھ میں کیا دکھا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بادا مخروٹ اور پورا پاکستان ڈیلیوری دیتے ہیں پورا پاکستان ڈیلیوری دیتے ہیں ان کا کانٹیک نمبر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور ڈیلیوری کیسے کرتے ہیں آپ ٹی سی ایس کے طور پورا پاکستان ہم دے رہے ہیں اگر آپ کراچی میں ہیں اور آپ کو پروڈکٹ چاہیے جب میں نے دکھائی ہوں کچھ بھی آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو پروائیٹ کریں گے کیوں جی کراچی والوں کو بھی دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے علاوہ جیل کے ساتھ ہی ہمارا ہٹل ہے پانچ منٹ ٹوٹل یہاں پہ سامی ہمارا گاہ یہاں سے جیل کو مشکل پانچ منٹ لگے سٹیک، ہمارا ڈرائگرن، ٹراؤڈ فیش کافی چیزیں ہیں اچھا اچھا جو آپ کا ٹراؤڈ فیش زندہ بھی ہے پہ پاس جی بلکل ہے دیکھیں چلیں جنازم یہ ٹراؤڈ فیش ہے ادھر ماشاءاللہ بڑا سائز ہے اس کا آپ کو شاید وہ دکھائی نہ دے رہی ہو کیونکہ اس کا تو کلر ہے پانی تی رنگت کے ساتھ وہ آلماس میچ کر رہا ہے بڑے سائز کی ٹراؤڈ فیش زندہ یہ آپ کو جب آپ کے در آئیں گے آرڈر کریں ان کو یہ آپ کو انشاءاللہ اس کا جو بھی ڈشہ بنوانا چاہیں یہ آپ کو بنا کے دیں گے آج کے دن ہم نے گاڑی کرائے پر حاصل کی اور ایک دن کے لیے اس کے کل اخراجات سات ہزار روپے تھے چلیں جی اب اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں آپ کو آج کا بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی اس کردو کے کسی اور مقام پر تب تک کے لیے اللہ حافظ